ہزباللہ کا ازرائیل پر سب سے بڑا حملہ چار سینیکوں کی موت سے دہلا ازرائیل ساٹھ لوگوں کے گھائل ہونے سے ہائفا میں مچی حل چل نصر اللہ مارا گیا لیکن ہزباللہ زندہ ہے ہزباللہ کا کمر توڑنے والے آٹیک کے بعد ازرائیل اس مغالتے میں تھا کہ اب کم سے کم ہزباللہ ازرائیل کے خلاف ڈائریکٹ آٹیک نہیں کرے گا لیکن ہزباللہ نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ ازرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں رکشہ منتی یو گیلٹ آرمی چیف حرضی حلیوی دورے پر ہیں ہزباللہ نے گولانی بریگٹ کے ٹریننگ کیمپ پر زبردست حملہ کیا ہے حملہ اتنا زرداد تھا کہ ازرائیلی دیفنس فورس کے چار سینیکوں کی موت ہو گئی ہزباللہ نے ازرائیل پر حملہ اس دن کیا جس دن امریکہ نے تھاڑ مسائل ڈیفنس سسٹم ازرائیل کی سرکشہ میں تینات کرنے کی گھوشڑہ کی یہ حملہ کسی راکٹ یا مسائل سے نہیں بلکہ ڈرون سے کیا گیا یہ حملہ اتنا سٹیک تھا کہ ازرائیل کو بھی ماننا پڑا کہ اس حملے کی وجہ سے اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ہزباللہ کے چھوڑے دو ڈرون میں سے ایک کو ازرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کیا یعنی روکنے میں سفل رہا لیکن دوسرا ڈرون گولانی بریگیٹ ٹریننگ بیس پر تباہی مچانے میں کامیاب رہا دو دنوں میں ازرائیل کے خلاف ہزباللہ کا یہ دوسرا حملہ ہے جب ہزباللہ نے سنٹرل اسرائیل کے بنیامینہ کے پاس ایک ملیٹری بیس پر ڈرون سے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے بیس کے اندر ایک ڈائننگ ہال کو رشانہ بنیا تھا یہ حملہ اس وقت ہوا جب اسرائیل کے سینکھانا کھا رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کے آنے کے پہلے کوئی سائرن نہیں بجا تھا جسے سینکوں کو سرکشت ہونے کا موقع نہیں ملا ہزباللہ کے اس ڈون اٹیک میں سارجنٹ اومری چماری عمر انیس سال سارجنٹ یوسف ہیپ عمر انیس سال سارجنٹ یواؤ ایگمان عمر انیس سال اور انیس سال کے ہی سارجنٹ ایلون ایمیچے کی موت ہو گئی یہ سب ہی گلانی چیننگ بیس پر تینات تھے جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل یو اے وی کے خطرے کا سامنا کر رہا ہے بینیامینا ملٹری کیمپ جہاں پر ڈرون اٹیک ہوا وہ لیبنن کی سیما سے مہج 65 کلومیٹر دوری ہے آئیڈی ایف نے اپنی شروعاتی جانچ ریپورٹ میں پایا ہے کہ یہ دونوں ڈرون سمدر کی سیما کے راستے اسرائیل میں گھسے یہ دونوں ڈرون مرساد تھے جنہیں ایران میں ابابیل ٹی بھی کہا جاتا ہے مرساد ڈرون ہزباللہ کا آتما گھاتی ڈرون ہے مرساد ایک کو ایران کے مہزر ٹو موڈل کے ڈیزائن پر بنایا گیا ہے اس میں ہزباللہ کے لیے تھوڑے سرنشودھن کیے گئے ہیں یہ ڈرون 40 کلو گرام تک بس پھوٹک لے جا سکتا ہے اس کے ادھکتم گتی 370 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اور اس کی رینج 120 کلومیٹر تک حملہ کرنے کی ہے یہ 3000 میٹر کی اوچائی تک اوٹ سکتا ہے ہزباللہ اکثر اس کا استعمال اسرائیلی ہوای شیطر میں گھسنے کے لیے کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرون اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے میں سپھل رہا اسرائیلی وائیو سینہ کے ویمانوں اور ہیلیکاپٹرہ نے دوسرے ڈرون کا پیشہ کیا لیکن یہ ریڈار سے غائب ہو گیا اسرائیلی سینہ اس کا پتہ نہیں لگا سکی کیونکہ شاید یہ زمین کے بہت خریب اسرائیلی سینہ اس کا پتہ نہیں چاہت کشوت יש نفگئים בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו شلיטה مפצעית מלאה על האירוע כל הנفگئים پونו לבתי החולים אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם مشפכותיהם כל החיילים בבסיס انחו להתקשר הביתה ולהתקן את משפכותיהם שהם בסדר کوئی سائרן בھی نہیں وجہ جس کی آواز حملہ ہونے کے بعد ہائיפה השہר کی سڑکו پر سنائی پڑ رہی ہے لہاجہ סینیکו کو سملنے کا موقع בھی نہیں מילה جس בנیامین מיליטרי بیس پر גולانی بریگیٹ کو היזבולה نے טארגט کیا اس کی ڈیٹیل بھی دیکھئے گولانی بریگیٹ اسرائیلی پیدل سینہ کا ہی حصہ ہے اس کا گٹھن 28 فروری 1948 کو ہوا تھا جب اوپری گلیل میں لیوانونی بریگیٹ کو دو چھوٹے بریگیٹ میں ویبھاجت کیا گیا تھا یہ IDF میں سب سے ادھک سوشجد گراؤنڈ سینہ ایک کئی آپریشن کو انجام دیا اسرائیل پر تازہ حملے نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ اسرائیل کے اس دعوے میں سو فسنی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس نے حزباللہ کے سارے ٹوپ کمانڈر مار گرائے ہیں اور حزباللہ کے چھکانوں پر لگاتار حملے کر اسے خریب ترست کر دیا ہے اس بچہ اسرائیل میں ایران کی اس طرح سے ایکٹیو ہے گراؤن زیرو سے تازہ ریپورٹ بھی دیکھ چیجے ایران کے لیے کام کرنے کے شک میں ایک پتی پتنی کو تیل عویب میں پکڑا گیا ان کو اسرائیل کے بڑے ادھکاریوں کو جان سے مارنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی ان کو کاروں میں آگ لگانے کا بھی ذمہ دیا گیا تھا اور کچھ ہفتے پہلے ہی ان کی ٹیلی گرام کے ذریعے بھرتی کی گئی تھی ہزبولہ نے اسرائیل کے بورٹ سٹی ہائفا کو ٹارگٹ کر رکھا ہے کچھ ہفتوں میں سب سے زیادہ راکٹ ہائفا پر ہی داغے گئے ہیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ دس پروجیکٹ ٹائل ریبدان کی سیما سے ہائفا کی طرف داغے گئے ہیں جن میں سے زیادہ تر راکٹ کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ہے جبکہ باقی راکٹ کھولے علاقوں میں گرے ہیں ازرائیل ہزبولہ کے حملے کا قرار جواب اس بچ اسرائیل ایئر فوس نے دکشری لبنان میں بہت بڑا حملہ کیا ہے ہزبولہ کے دو سو چھکانوں کو تباہ کر دیا ہے ان چھکانوں میں لانچ اینٹی ٹینک لانچ پوزیشن ملیٹری بلڈنگ اور ہتھیار ڈیپو کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ تصویر لبنان کے نباتی کی ہے جہاں کمرشریل مارکٹ پر بھکشن حملہ کیا گیا ہے دکشری لبنان کے نباتی میں بھیانک تباہی ہوئی ہے شہر میں دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے صرف تیز رفتار گاڑیا اور اسرائیل کے حملوں کا بارود سڑکوں پر دیکھا جا سکتا ہے نباتی دکشری لبنان کا ایک اہم شہر ہے لیکن اب یہ شہر کسی شمشان میں تبدیل ہو چکا ہے لبنان کے نباتی میں زبدست بمباری ہوئی ہے نیوز ایٹ سانودہ تاریفت اس وقت اسی علاقے میں ہیں کیسا ہے نباتی کا حال آپ کو دکھاتے ہیں نباتی بہت ہی اہم شہر ہے ساؤت بیروت میں اور یہ بورڈر کے ساتھ کا ایریہ ہے اور اب ہی بھی اوپر سے اسرائیلی ڈرون گوم رہے میں پوری طرح دکھانے کی کوش کروں گا کی کیا کچھ تباہ ہوا ہے یہ نباتی کا ایریہ ہے اور نباتی ایک بڑا مارکٹ ہے اور اس مارکٹ میں اب ہر طرف سے بربادی ہوئی ہے یہاں آپ مشکل سے ہی کسی شخص کو دیکھیں گے سارے لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں صرف کچھ ریسکیو آپریشن والے لوگ ہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے حال سب کچھ یہاں پہ تحس نحس ہو گیا ہے گاڑیاں یہ سٹریٹ اور یہ سب تباہ ہو گیا ہے یہ دیکھئے لبنان کا ودھون ستے دیکھ رہا ہے لیکن اسرائیل پر حضباللہ نے جس طرح حملہ کیا ہے اس نے سوال پڑے کر دیا ہے کہ اسرائیل اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پر اٹوار کرے گا اور عالم یہ ہے کہ ایران کے پروکسی حضباللہ کے حملے سے ہی اسرائیل خود کو سرکشت نہیں رکھ پا رہا ہائیف اٹیک نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل اور ہزباللہ کا ید فس چھکا ہے ہائیف اٹیک نے بتا دیا ہے کہ یہ ید اب ایک طرفہ نہیں رہا گیارنٹی پوری ہے کہ یہ جنگ لمبی چلے گی ہائیف اٹیک نے بتا دیا ہے کہ ہزباللہ سوپر ایکٹیو ہے اور اس کی ڈرون پاور سے لے کر راکٹ والے اٹیک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے نہ آئے گی ہائیف میں اسرائیلی اٹڈوں پر جس طرح ہزباللہ کے ڈرون پھٹے وہ نیتن یاہو کے آرمی کے لیے بہت بڑا جھٹکا کہا جا رہا ہے ہزباللہ کا C3 اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے C3 کا مطلب 3C 3C کے مائنے کمانڈ کنٹرول اور کمیونکیشن یعنی ہائیف اٹیک نے بتا دیا ہے کہ ہزباللہ کا C3 برقرار ہے اب سوال اٹھائے کہ جو لیڈرشپ اور فورس کا آرڈر حسن نصراللہ کے وقت موجود تھا وہ اب بھی زندہ ہے یا یہ کہیں کہ حسن نصراللہ مر کر بھی ہزباللہ کو کنٹرول کر رہا ہے یہ ہی میسج پوری دنیا کو جا رہا ہے ہزباللہ کو بیرود سے اب بھی آرڈر مل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں نہ ہی کنٹرول لائن ٹھوٹی ہے اس کے ہتھیاروں نے اب بھی اس رائیل کو اپنے ٹارگٹ پر لیا ہوا ہے یہ سب تب دیکھا جا رہا ہے جب دکشن بیرود کو مٹانے کے لیے اس رائیل لگاتار حملے کر رہا ہے دکشن بیرود کی کوئی سڑک ایسی نہیں بچی جہاں پر گری ہوئی بیلڈنگ کا ملبہ نہیں نظر آتا لیبنان میں اسرائیل کی بمباری سے دو ہزار تین سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ گھائلوں کی تعداد گیارہ ہزار پہنچ چکی ہے بیرود نے پچھلے کچھ دنوں سے جس طریقی کی بمباری دیکھی ہے اسے لگتا تھا کہ دہیا علاقے سے ہزباللہ کو کافی نقصان پہنچا ہے لیکن اب آئیفہ پر اٹاک کر کے ہزباللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ اب بھی اس یود میں برابر حملے کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہزباللہ کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے ہزباللہ ہزباللہ کا مقصد ساپ ہے اور ہائفہ سے آنے والی تصویریں اس کے مقصد کو پورا بھی کر رہی ہیں ہائفہ کی سڑکوں پر ایمبولنس اور ملیٹری کی گاڑیوں کو دورتا ہوا دیکھ کر پورا اسرائیل ہی نہیں اب دنیا پوچھ رہی ہے کہ حسن نصر اللہ اور ان کے کمانڈروں کو مانڈنے کے بعد بھی ہزباللہ کا نیٹور کیسے چل رہا ہے ہی 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 نہیں لیکن وہ ڈرون سے حملے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو برابر کا جواب دینا چاہتا ہے ہزباللہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیل دکشنل لبنان میں گھس کر جو آپریشن کر رہا ہے اس کا جواب وہ ہائفا میں دے رہا ہے ان دونوں تصویروں میں ایک طرف اسرائیل بہت مضبوط نظر آ رہا ہے جب وہ ہزباللہ کے گھر میں زمینی اٹیک کر رہا ہے تو دوسری طرف ہائفا میں اس کے پورے ڈیفینس سسٹم کی پول کھلتیو ہی نظر آ رہی ہے اس بلہ نے دکشنی ہائفا میں گولانی بریگیٹ کے اٹڈے پر حملہ کیا یہاں اسرائیلی سینہ کا بن یامین اٹڈا ہے اور یہاں پر ڈون سے پورے اسرائیل میں ہڑکم مچ گیا ہائفا میں اسرائیل کے بہت خاص ملیٹری اڈے پر ہوا یہ بہت خطرناک حملہ رہا یہ نیتانی یاہو کی بڑی ناکامی بتائی جا رہی ہے ہائفا ہائفا اسرائیلی اسرائیلی انٹیلیجنس اور اسرائیلی اسرائیلی کی ڈیلیلی ڈیلیجنس اسے بھی زیادہ دوری سے ایک ڈرون اٹیک کیا جو سفلتا پروقت جا کر اپنے نشانے پر لگ گیا اس دوران اتری ہائیفا میں تینات آئرن ڈوم بھی اس کا پتا نہیں لگا پایا تب ہی تو اسرائیل کی ایئر سیما میں بینا کسی روک ٹوک کے یہ ڈرون بنیامینا ملیٹری کیم پہنچتا ہے اور وہاں بڑا دھماکہ کر دیتا ہے صاف ہے کہ ہزباللہ کے حملے کے سامنے اسرائیل کا آئرن ڈوم ائر ڈیفنس سسٹم سوتا رہ گیا نہ ہی ہائیفا میں اٹیک سے پہلے سائرن بجا یہ ہائیفا کی تب کی تصویریں ہیں جب ہزباللہ کا اٹیک ہو گیا اور پھر سینہ نے علام بجانا شروع کیا اب سوال ہے کہ اسرائیل نے ہائیفا پر ہزباللہ کے حملے کے بعد کیا کیا غزہ کے دیر البلہا میں کیا ہوا یہ اس کی تصویریں ہیں بہت ہی خوفناک ویڈیو ہے اسرائیل نے الاخصہ سپتال کے باہر حملہ کیا ہے اس حملے میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور قریب پچاس لوگ خائل ہوئے ہیں دھماکے کے بعد یہاں لگے کیمپ میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جننے لگا بیتن یاہو نے کہا تھا کہ حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد ہزباللہ کانت ہو جائے گا جو نہیں ہوا نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ بیروت کو غزہ بنانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بیروت پر حملے جاری ہیں لیکن ہزباللہ ایکٹیو ہے نیتن یاہو نے کہا کہ دکشن نردنان سے وہ ہزباللہ کو اکھاڑ پھیکیں گے وہاں بھی آپریشن جاری ہے اور اسرائیل کے لیے گوڈ نیوز سننے کو نہیں ملی ہے جسoute کو ضحیھوں نے کہ اچھے کا تا Patri Shepherd کی طرح اس کی طرح ازبولا اور اسرائیل کے لڑائی صرف وارڈر پر نہیں ہو رہی یہ کئی فرنٹ پر ہو رہی ہے اور نیتن یاہو کے لیے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ اب یہ فرنٹ اسرائیل کے اندر کھل چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اب بیروت پر بمباری کا نیا ریکوارڈ بنا رہا ہے اسرائیل اس بقت بہت زیادہ دواب میں ہے نیتن یاہو ایران پر پلٹ بار کرنے کی سوچ رہے ہیں لیکن پتن اور پجکیشیان کی میٹنگ کے بعد ایران سے جو ریپورٹ آ رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑی خبر کہی جا رہی ہے انسانوں کی یہاں کوئی بھی ساتھ نہیں ہے یہاں قدم قدم پر موت ہے آسمان سے برستی موت ہزباللہ صرف یود میں مار نہیں کھا رہا اسرائیل کو مار بھی رہا ہے کبیت سے مار رہا ہے مار اتنی بیانک ہے کہ اس کا ٹریلر نیوز 18 انڈیا ریپورٹر آرون سنگھ اور ویڈیو جرنلسٹ راکیش نیگی نے کیامرے میں کیپچر کی ہے یہ شور سنیئے راکٹ کی رفتار دیکھئے پھر دھماکے کا اثر خود با خود سمجھ سکیں گے کالیجہ تھررا دینے والے درشب اسرائیل میں دکھ رہے ہیں اس بلنا کے حملے کو وہ نئی دھار ملی ہے ایران بھی اب کھل کر اسرائیل کو دہلانے جا رہا ہے وجہ ایران کو اب ایک آرڈر پر ملے گا ہر ہتیار خامنی کی ڈیمانڈ پر رات و رات ملے گی ہائپرسونک مسائل کچھ سپورٹس جب چاہے اسے مل جائے گا سپرسونک آسمانی لڑاکہ ایران کو ڈیوکلر تھریٹ ہوا تو ایٹم بم کبھی ہو جائے گا جوار اسرائیل ہو یا امریکہ ایران کو اب کسی سے نہیں ڈر ایران کبھی بھی اسرائیل سے نہیں ڈرہا ایران نے ہر بار اسرائیل کے حملے کا جواب دیا ایران نے بم کے بدلے مسائل سے دہلایا لیکن امریکہ کے وار زون میں آنے کے بعد سے ایران کی زمین کسک گئی تھی ایران کو سپر پاور کے جنگی بیڑے ڈرہا رہے تھے ایران کو نیوکلیر بموں سے لوڈیڈ فائٹر جیٹ سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا مگر اب تہران میں ٹینشن جیسی کوئی بات نہیں سپریم لیڈر علی خامنے ہی بھی بے فکر ہے بجے ہے موسکو سے ہوا ایک اعلان ایران کو روس سے کیا کیا گیارنٹی ملی ہے ڈیٹیل وائٹ ہاؤس تک مہنچ گئی ہے جس کے چلتے قریب ایک ہفتے سے نیتن یاہو سے باتچیت نہیں کر رہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فٹا فٹ میٹنگ فائنل کر لی ہے یعنی دو ہوت لائن ایکٹیو ہے 24-7 تیران اور موسکو کی ہوت لائن پر اسرائیل کے حملے سے نپٹنے کا پلان بن چکا ہے وہی روس کے وار زون میں انٹری کے بعد پریزیڈنٹ بائیڈن اور نیتن یاہو نئی رننیتی بنا رہے ہیں لیڈرز کی وار پلانننگ سے الگ یوت کے میدان میں خون خرابے کے لیمٹ پروس ہوتی جا رہی ہے اس بلہ کے راکٹ دھما کے ہائفا میں ہاہکار مچا رہے ہیں جیسے بیرود جل رہا ہے ٹھیک ویسے ہی درشے اسرائیل میں دکھنے لگے ہیں لیکن اسرائیل کے بارودی پرہار کو جھیلنے کی ہمت اب ہزباللہ میں بچی نہیں ہزباللہ سیز فائر سیز فائر کی دہار لگا رہا ہے مگر اسرائیل کا مقصد صاف ہے ہزباللہ، حماس، اوتی کے ساتھ ان سب کے اگوشی طاقہ ایران کی تباہی جبکہ یود میں اسرائیل کو بھی بھاری قیمت چھکانی پڑھ رہی ہے ہزباللہ لڑا کے اسرائیل کو گھر میں گھس کر دہلانے لگے ہیں یہ ہائفا سٹی کا حال ہے ہزباللہ آرمی نے ہائفا میں راکٹ دھماکے کی جھڑی لگا رکھی ہے ہزباللہ